نمسکر آپ دیکھ رہے ہیں نیوز انڈی آپ کے ساتھ میں ہوں ارچنا سے اور آج ہے سیاست کا سپر سنڈے تو آج کی بڑی خبریں کیا ہیں یہ سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں سیاست کے سپر سنڈے میں آج دو بڑی خبروں پر ہماری نظر رہے گی جیپور میں آج بہنگائی کے خلاف کانگریس مہاریلی نکالے گی تو وہی دوسری بڑی خبر یو پی سے جڑی ہے کیرانہ میں بی کئیو یعنی بھارتی کسان یونین کے انیتتو میں کسان مہا پنچائت ہونی ہے کسانوں کا اندولن ختم ہونے کے بعد کیرانہ کی یہ مہا پنچائت بہت اہم ہونے والی ہے ساتھ ساتھ جیپور میں آج مہنگائی پر ریلی ہو رہی ہے کانگریس یہ ریلی کر رہی ہے اور اس میں کانگریس کے تمام بڑے نیتہ شامل ہوں گے راہل گانڈی پریانکہ گانڈی حالانکہ سونیا گانڈی کے شامل ہونے پر سنچائے برقرار ہے پوری تیاریاں کر لی گئی ہیں جیپور میں اور جو کیندریس تر کی ریلی ہے وہ ریلی راجستان میں آجت کیا جا رہی ہے راشتریس تر کی ریلی تو یہ بھی سوال اٹھائے کہ راشتریس تر کی ریلی آخر راجستان میں آجت کیوں کی جا رہی ہے دو تصویریں دیکھیں آج کی دو بڑی خبریں جیپور میں راہل گانڈی ہوں گے آج پریانکہ گانڈی ہوں گی آج اور کیرانہ میں دوسری طرف کسانوں کی مہا پنچائت ہوگی کسان آندولن ختم ہونے کے بعد یہ مہا پنچائت بہت اہم ہے کسانوں نے اب ڈلی کے بورڈر کھالی کر دیئے ہیں اور اس کے بعد اس مہا پنچائت کا آیوجن کیا گیا ہے جیپور میں کانگریس کی مہنگائی ہٹاؤ ریلی آج تھوڑی دیر میں ویڈیا نگر سٹیڈیم میں شروع ہوگی ریلی میں راہل گانڈی پریانکہ گانڈی سمیت کئی دگج نیتا شامل ہوں گے کانگریس کے جیپور میں اس کو دیکھتے ہوئے سرکشہ کے کڑ انتظام کیے گئے ہیں دیش بر میں کانگریس سرکار کے خلاف ریلی کرے گی پردرشن کرے گی اور اس کی شروعات آج راجستان سے ہوگی راجستان کے جیپور میں ایک بڑی ریلی کا آیوجن کیا گیا ہے مہنگائی ہٹاؤ مہا ریلی کا آیوجن کیا گیا ہے اس کے بعد کانگریس پورے دیش میں اس طرح کی ریلی کرے گی اور اب سے کچھ ہی دیر بعد ودیانگر سٹیڈیم میں اس ریلی کی شروعات ہوگی جیپور میں کانگریس نے کیندر سرکار کے خلاف مورچہ کھول دیا ہے کانگریس ریلی کے ذریعے مہنگائی کے مددے پر موڈی سرکار کو گھیر رہی ہے ریلی کو لے کر کانگریس فل ایکشن میں ہے کارکرتاؤں میں جوش ہائی ہے جیپور میں کانگریس کی ریلی کی ہر تصویر ہر خبر نیوز انڈیا آپ تک پہنچا رہا ہے ہمارے ایڈیٹرین چیپ سرفراز سیفی نے گہلوت سرکار کی منطری شکنتلہ راوت سے بات کی کیا کہنا ہے ان کا سنی اشوک گہلوت کیابنٹ کی منطری شکنتلہ جی اس وقت میرے ساتھ موجود ہے ان سے ہم سبجنے کی کوشش کرتے ہیں کہ راہل گاندی کے لیے جو یہ ریلی نکالی گئی ہے اس کے مائنے کیا ہیں میڈم مہنگائی ہٹاؤ کی جو یہ ریلی ہے اس کو لے کر کس طہا کی تیاری آپ لوگ جو مہنگائی ہٹاؤ ریلی کیوں کرنی پڑ رہی ہے آج دیش کے سامنے ایک چنوتی ہے جو بھاجاپا کی سرکار ہے جو بھارت سرکار میں بنی ہوئی ہے جو سیرش نیتر تو ہے بیجے پی کے انہوں نے بڑے بڑے وادے کر دیئے تھے بھاشن میں کہ مہنگائی کو جڑ سے ختم کریں گے اور روزگار پردان کریں گے کالا دھن لائیں گے اور ہر مہیلاؤں کے کھاتے میں پیسے جائیں گے کسان کی آئے دگ نہیں کر دیں گے لیکن آپ نے دیکھا کہ کسانوں کے لیے کس طریقے کا کالا قانون بنایا اور مہنگائی آج جو روزانہ رسوئی کا سامان ہو چاہے اور گھرے لو سامان ہو یا باجار کا سامان ہو چاہے آپ بیلڈنگ میٹیریل کا ہو ایکس وائ کوئی بھی سامان ہو آج مہنگائی کس قدر بڑھ رہی ہے اس سے بھی بڑا بڑے بڑے بوڑ لگا دیے گئے تھے لیکن چار سو سے ہجار تک سیلنڈر پہنچ گیا ہے ڈیجل پیٹرول پچاس پچپن سے سو کو پار کر گیا ہے تو اس دیش کو ایک بربادی کی کگار کی اور بی جے پی سرکار لے جا رہی ہے اس سرکار کو جگانے کے لیے یہ ایک جنجاگرن ہے یہ ایک عام آدمی کی آواز ہے کانگریس پارٹی عام یکتی کی آواز ہے اور وہ اس کو جگانے کے لیے یہ ریلی کی جا رہی ہے جنجاگرن کو جگانے کی ضرورت کانگریس کو ہی کیوں پڑی جنتا کے ساتھ ہے کانگریس پارٹی کی سرکار عام جن کی سرکار ہے اور یہ دیکھنے کو اشک گہلوجی کے نیتریت میں آپ کو مل رہا ہے اور جتنے دن بھارت دیش میں کانگریس کی سرکار رہی جتنی یوجنہ بنی جتنی نیتیاں بنی جتنے نیم بنے چاہے کمپیٹریوں کو مہیلاؤں کو چاہے راجنیتی میں آنے کا عدکار ہو آرکشن دیا گیا ہو چاہے یواؤں کو ووٹ کا عدکار دیا گیا ہو ماں نرے گا شروع کری گئی ہو جو پورے دیش میں آج اگر کوئی بھوکا نہیں سو سکتا تو نرے گا کے بھروسے نہیں سو سکتا چاہے کورانا کال ہو ویشوک مہماری ہو تو یہ ساری نیتیاں بنائی صرف کانگریس پارٹی نے بنائی بی جے پی سرکار نے تو کچھ ایسا کیا ہی نہیں ہے جو آم جن کا کام ہو راجستان سرکار سممانی مکھے منتری اشوک گہلوج جی کے نیترط میں جو یوجنائیں بنی ہیں آپ ایک ایک یوجنہ کو اٹھا کر کے دیکھیں بردھا وستہ پینشن آم جن تک ہے کنیادان یوجنہ ایک نیچے سے نیچے کی کڑی تک ہے مہیلاؤں کو اسکوٹی یوجنہ ہو وکلانگ کو ہو لڑکیوں کو اسکوٹی ہو لڑکیوں کی شکشہ ہو تو اتنی یوجنہ ہے اور جو چرنجیوی راجستان چرنجیوی یوجنہ اور نیروگی راجستان یہ دو یوجنہ ایسی ہے کہ لاکھوں کا ٹیٹمنٹ ایک ویقتی پرائیویٹ ہسپتال میں پھری کر سکتا ہے کرا سکتا ہے تو ایسی یوجنہ صرف اور صرف کونگریس پارٹی کی ہے تو جن جاگرن اس لیے کر رہے ہیں کہ جو بھارت سرکار جیسے ابھی کسانوں نے جگانے کا کام کیا تو جاگا جاگے دیر سے سہی تو اس لیے کہ گھنگی بھاری سرکار سنے بھارت سرکار کس مہنگائی کو کم کرے عام جن کے ہتنے کرے لیکن کارکرتاں کو جب یہ سمیلن ہوا تا بی جے پی کا واسندرہ جی کہہ رہی تھے کہ اس سرکار نے تو کامی نہیں کیا ہے یہ صرف برحششار کرتی ہے آپ نے سنا ہوگا پہلے کئی بار اسٹیٹمنٹ دیئے گئے تھے کہ کام کرنے والے سامنے بیٹھے ہیں تو کام کر رہا ہے اسی لیے تو انہوں نے کہا ہے بیپکش بھی اس بات کو تو مانتا ہے کہ آپ نے کام کیے ہیں اور کام کیے ہیں جو سڑک پہ آ رہے ہیں ایسا نہیں ہے ہماری جو یوجنا ہے اگر آپ ہمارا اٹھا کر دیکھیں ہمارا جو گھوشنا پتر ہے اس میں سے ادھیک تر ہمارے ساری گھوشنا ہے پوری ہو گئی ہیں پچھلی سرکار میں میں تھی نا ایک کام دیا ہو ایک راجسو گاؤں کو کسی سڑک سے جوڑا ہو ایک راجسو کو تو مجھے بتا دیں کوئی بھی ایک بھی کام دیا ہو تو بتا دیں ابھی سمبانی مکھے منتری مہدے نے کبھی پاکش اور وپاکش نہیں دیکھا سب سے بڑی بات ہے یہ پہلی بار ایسا مطلب مکھے منتری مہدے کے نیتریتوالی سرکار میں ہے کہ ہر ویدھائک کا ہر کام جو چھتر سے شکشہ کا ہو چاہ سڑک کا ہو بجلی کا ہو پانی کا ہو سارے سمشہوں کا سمادھان ہو رہا ہے اور ابھی دیکھ لے نا راجسطان بی جے بھی کہہ رہی ہے کہ جگہ جگہ ائرپورٹ سے لے کے جو یہاں تک جو راحل گاندی کے پوسٹر لگائے گئے ان کو ری لانچ کرنے کی پلاننگ ہے یہ کیا سچ ہے ایسا ہے ابھی تھوڑے دن پہلے وہ کون آئے تھے وہ اپنے گرہ منتری مہد ہے امیشہ جی آئے تھے تو سڑک پہ ان کے بھی ٹاکے گئے تھے تو کیا ان کو ری لانچ کے راجسطان میں کرنے کا ارادہ ہے دیش کے ہوم منسٹر ہیں دیش کے ہوم منسٹر ہیں مان رہے ہیں تو اسی لیے تو کہہ رہے ان کی لگانے کی ان کی ری لی کرنے کی کیا جرورت تھی تو پوسٹر لگانا یہ اپنا کام ہے کون نہیں لگاتا ہے سبھی لگاتے ہیں اور ہماری پارٹی کے سیش نیترتو ہے سونیا جی راحل جی پریانکا جی آ رہے ہیں تو سبھی جاتے ہیں پورا دیش میں ہے ان کا ادھیکار ہے آ سکتے ہیں جا سکتے ہیں اپنی ری لی اپنے پروگرام اپنی میٹنگز کر سکتے ہیں ہورڈنگ پوسٹر لگا سکتے ہیں یہ اس میں سوطنتر ہے یہ سوطنتر بھارت ہے آپ کی پارٹی کے نیتا کہہ رہے ہیں کہ کشمیر سے بھی لگا لیں پورا بھارت ایک ہے اور جب بھارت دیش کی کوئی بھی آواز اٹھانی ہوتی ہے تو سب ایک جھنڈے کے تلے ہیں بی جے پی کے نیتا یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کو یہ مہنگائی کے خلاف ریلی کرنی تھی یہ دلی میں کرتے ہیں جائپور میں کرنے کی کیا ضرورت ہے کیا ان سے پوچھ کر ریلی کریں گے ہمیں کہاں کرنی ہے ہماری اچھا ہو جاں کریں گے پورے بھارت دیش پہ ہمارا سب کام جن کا عدی کار ہے کوئی ویکتی کہیں بھی جا سکتا ہے بھارت دیش میں ایسی ریلی کچھ بھی کر سکتا ہے ایسا تھوڑی کوئی غلط کام کر رہے ہو یہ ایک سرحانیے کام ہے بھارت دیش کی سرکار کو جگانے کا کام ہے اس لیے کہہ رہے ہیں ہمیں عدی کار ہیں لگتا ہے کہ جائپور سے جو کیندر کے سرکار ہے وہ جاگے گی اس کی شروعات ہو گئی ہے بلکل جاگے گی جائپور سے شروع کر رہے ہیں جائپور رازتھان کی رازدھانی ہے سرکار ریپیٹ ہوگی یا بی جے پی آئے گی بی جے پی کبھی نہیں آئے گی ریپیٹ ہوگی ہمارے سرکار یہ کیابنٹ منسٹر ہیں بے باقی سے اپنے سوالوں کے جواب دے رہی ہیں بہت شاندار بولتی ہیں اور کانگریس میں ایسے نیتا بہت کم ہوتے ہیں لیکن جتنا انداز سے وہ انہوں نے جواب دیا اس کے معنی بہت کچھ ہے آپ اندازہ لگائی ہے کہ جائپور سے جو یہ مہنگائی کے خلاف ریلی ہو رہی ہے اس کی آواز دور تک گونجے گی کامیرمن ویجے کے ساتھ سرفرہ سیفی نیوز انڈیا جائپور تو آپ نے سنا کانگریس کا صاف طور پر کہنا ہے کہ یہ ریلی کیندر سرکار کے خلاف ہے اور وہ اس بات سے انکار کر رہی ہے کہ یہ ری لانچنگ ہے راہول گاندھی کی ہمارے سیوگی رامن اس وقت ہمارے ساتھ جائپور سے جڑ گئے ہیں رامن یہ بتائیے آپ اس وقت ریلی ستھل پر موجود ہیں کیا تصویر دیکھ پا رہے ہیں آپ کتنے بجے ریلی شروع ہوگی اور ابھی کیا وہاں پر لوگوں کا پہنچنا شروع ہو گیا ہے بارہ بجے کے بعد راہول گاندھی یہاں پہنچیں گے اور تب 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 اس کے بعد یہاں پر ریلی کا جو ہے ان کا بات شروع ہو گی لیکن ابھی یہ تصویر میں آپ کو یہاں پر دکھاتا ہوں کہ ابھی پنڈال کھالی ہے لوگ باہر گیٹ پر ضرور آنا شروع ہیں لیکن ابھی جو لوگ ہیں وہی پوری طرح سے یہاں پہنچنے شروع نہیں ہوئے حالانکہ جو راجستان کردیش کانگریس اس کا دعوی ہے یہاں پر پہنچنے والے ہیں ایک بار پورے پنڈال اس طرح کو آپ دیکھیں گے تو پوری طرح سے کانگریس کے جنٹوں سے بھرا ہوا ہے اور بڑے بڑے جو ہورڈنگ ہیں کٹ آؤٹس ہیں اور راہول گاندھی کے لگے ہوئے ہیں پریانکہ گاندھی کے لگے ہوئے ہیں سونیا گاندھی کے لگے ہوئے ہیں اور اس طرح پر اسے دیکھا جا سکتا ہے کہ جو پورا کا پورا یہ ایونٹ ہے جو پوری کی پوری یہ جن سبا یہاں پر رکھی گئی ہے ایک طرح سے کانگریس اپنے نئے افتار میں یہاں سے سامنے آنا چاہتی ہے اور جیسے کہ ہم نے دیکھا بھی تھا کہ جب کانگریس اے آئی سی سی کا جو دلی آفیس ہے وہاں پر جب یہ بیٹھا کوئی تھی تب بھی یہ بات کہی گئی تھی کہ جو جنتہ سے چڑے مدد ہیں انہیں زمینی اس طرح پر اٹھانے کی کوشش کی جائے گی اور جو بھی بات ہوگی وہ گراؤنڈ پر کی جائے گی تو شاید یہی کوشش راجستان سے کرنے کی اس بار کانگریس کوشش کر رہی ہے کیونکہ جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا کہ جو کسان آندھولن بھی تھا وہ بدہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا تھا کسانوں کی بات ان کے ہاتھ سے نکل گئی تھی حالانکہ بعد میں کوشش پوری طرح سے کانگریس کی رہی کہ اس مددے کو ہائی جے کرنے کی کوشش کی جائے لیکن اب بہنگائی ایک ایسا مددہ ہے جسے وپکش کو شاید آج سے نہیں بہت پہلے سے اٹھانا چاہیے تھا لیکن لگاتار وپکش ادھر 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 اُلجا رہا تو شاید اب یہ کوشش کانگریس کی ہے کہ اس بڑی ریلی کے ذریعے اس مددے کو یہاں پر اٹھایا جائے تو ان تصویروں کے ساتھ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورا کا پورا یہ جو پندال ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ دو سے دھائی لوگ یہاں پر آئیں گے اور اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ دھیرے دھیرے جو لوگ ہیں اس پندال میں آنے شروع ہو چکے ہیں تو الگ الگ جو چھیتر ہیں راجستان کے وہاں سے لوگوں نے آنا یہاں پر شروع کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کانگریس کے جو جھنڈے ہیں اس کے ساتھ لوگ یہاں پر الگ الگ چھیتروں سے آنے شروع ہو گئے ہیں اور لگ وقت لوگ لانے کی بات یہاں پر کی جا رہی ہے حالانکہ اگر یہاں پر لگی بھی بات کریں تو لگ بک ساٹھ ہزار کے قریب اس کی چمتہ ہے تو کوشش کانگریس کی یہی ہوگی کہ صرف یہ گراؤنڈ ہی نہیں جو اس کے باہر کا جو چھیتر ہے وہ بھی لوگوں سے بھر جائے کیونکہ اسے ری لانچنگ کے طور پر بھی دیکھا جا رہا ہے اور آپ دیکھیں گے بہت سارے کٹ آؤٹ بڑے بڑے کٹ آؤٹ یہاں پر راہل گانڈی کے لگے ہوئے ہیں اگر میں یہاں پر گنوں تو کم سے کم سات آٹھ بڑے بڑے کٹ آؤٹ راہل گانڈی کے یہاں پر لگے ہوئے ہیں اور ساتھ میں پریانکہ گانڈی اور سونیا گانڈی کے بھی کچھ کٹ آؤٹ یہاں پر لگائے گئے ہیں یعنی مہنگائی کے خلاف ایک آواز وپکش کے ایک آواز یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ وہ راہل گانڈی کی آواز ہے جو کی مکھر ہے اور مہنگائی کے خلاف اس مددے کو کانگریس اٹھانا چاہتی ہے اور لگاتار اس بات کی گوشش بھی کانگریس کی طرف سے کی جاتی رہی ہے کہ اسے مددہ بنایا جائے لیکن لگاتار یہ جو مددے تھے جو جنتہ سے جڑے مددے تھے ایک مضبوط وپکش کی جب بات سامنے آتی ہے تو اس میں کہیں پیچھے رہتی چلی جاتی تھی کانگریس تو جب بیٹا کوئی تھی کیا کانگریس کی اس ریلی کے ذریعے کوشش ہے کہ خود کو مکھے وپکشی دل کے طور پر پیش کیا جائے کیونکہ اول انڈیا کانگریس کمیٹی اگر اس ریلی کا آیوجن کر رہی تو اس ریلی کو جیپور میں آیوجیت کیا جارہا اس کو لے کر بھی سوال اٹھ رہے ہیں کیا یہ کوشش ہے کہ کانگریس کو سب سے بڑے وپکشی دل کے روپ میں ستھاپت کیا جائے اس ریلی کے ساتھ اب بلکل ارجنا صحیح کہہ رہی ہیں آپ اور جس طرح سے ہم نے دیکھا ہے کہ ٹی ایم سی سے ممتہ بینر جی بھی لگاتار کوشش کر رہی ہیں اور وپکش کا بڑا چہرہ بننے کی ان کی پوری کوائیت چل رہی ہے ایسے میں جو شرط پاوار ہیں ان کی بھی کوشش ہے کہ وپکش کا بڑا چہرہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں اور پنجاب میں اگر چلے جائیں کوشش کانگریس کی یہی ہے کہ راہل گاندی کی جو چھوی ہے وہ انہی لائف جیسے کٹ آؤٹ یہاں پر لگے ہوئے ہیں اسی کی طرح سے سامنے رکھی جائے اور شاید راجستان کو چننے کی ایک ارچی رہی وجہ یہ بھی رہی ہے کہ یہاں پر کانگریس کی سرکار ہیں یہاں پر جو چیزیں ہیں وہ کرنا تھوڑا آسان ہوگا یہاں پر وہ سرکار میں ہیں اور جو پورے ارنجمنٹ ہیں وہ کرنا یہاں پر تھوڑا ان کے لئے آسان ہوگا تو کوشش یہی ہے کہ جو مددے ہیں انہیں اٹھایا جائے کیونکہ ہم نے دیکھا تھا AICC کی بیٹک میں بھی یہی نکل کر سامنے آیا تھا کہ جو کانگریس ہے وہ جنتہ کی جو مددے ہیں جو نبز ہے انہیں سمجھنے میں کہیں چوک رہی ہے اور انہیں پوری طرح سے اٹھا نہیں پاری ہے اور اسی لیے ایک مجبوط پکش کی بھومی کام ہے جس میں کانگریس کو نظر آنا چاہیے تھا جو پڑی پارٹی ہے اور اسے نظر آنا چاہیے تھا کہ جو سرکار کو نے لگتا ہے کہ جو گلت نیتیاں یا سجنتہ جس سے پریشان ہیں اسے مخر طور پر کانگریس اٹھاتی ہوئی بھی نظر یہاں پر نہیں آ پا رہی تھی اور اسی لیے شاید رہیستان کو چنا گیا حالانکہ جو لوگ ہیں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر کانگریس واقعی میں اس مددے کو اٹھانا چاہتی ہے واقعی میں چھوی پریورتیت کرنا چاہتی ہے تو شاید یہ رہیلی ڈلی میں ہونی چاہیے تھی یا پھر اتر پردیش میں ہونی چاہیے تھی لیکن رہیستان کو چننے کی کانگریس کی اپنی وجہ ہیں یہاں پر چیزیں تھوڑا ان کے لئے کرنا آسان ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو لوگوں کو جمع کرنا ہے وہ بھی یہاں پر شاید تھوڑا رہیستان میں بہت آسان ان کے لئے ہو جائے گا کیونکہ اس ستہ میں تو کوشش یہی ہے کہ یہاں پر جو جتنی چیئرز دکھ رہی ہیں یہاں پر جتنا پنڈال یہاں پر دکھ رہا ہے یہ پورا کا پورا کانگریسی کارکرتاؤں سے بھرا ہوا نظر آئے اور کوشش یہ بھی ہے کہ راہول گاندی جو یہاں سے آج بات کہیں وہ جنتہ تک جائے یہ میسے آگے تک جائے اور اسی لئے پوری طرح سے اس پنڈال کو سجایا گیا ہے بڑے بڑے جو کٹاؤٹس ہیں وہ راہول گاندی کی یہاں سے لگائے گئے ہیں پورے جائپور کی اگر بات کریں تو ائرپورٹ سے لے کر یہ ویڈیانگر جو میدان ہے یہاں تک پہنچتے ہوئے پورا جو چھیتر ہے وہ ہورڈنگ سے پٹا ہوا ہے کانگریس کے جنڈوں سے پٹا ہوا ہے تو پوری کوشش یہی ہے کہ یہاں سے ایک میسے جائے اور مہنگائی سے زیادہ ارچنا یہ بھی لگتا ہے کہ ایک مجبوط مجبوط وپاکش کی بھومی کا میں کانگریس یہاں سے خود کو دکھانا چاہتی ہے کہ وہ سرکار کے خلاف جو مخر آواز ہے جو ایک مجبوط وپاکش ہے وہ راہول گاندی ہے اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے ارچنا بلکل اور یہ تصویر وہاں پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی اسی لئے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ راہول گاندی کی ری لانچنگ کی تیاری بھی ہے کیونکہ دوہزار تیرہ میں ہی جائپور میں کانگریس کے چنتن شویر میں ہی راہول گاندی کو راشتری و پادیاکش بنایا گیا تھا یعنی راہول گاندی کی لانچنگ ہوئی تھی اور اب جس طرح سے اس ریلی کا آئوجن کیا گیا ہے جس میں راہول گاندی کے بڑے بڑے کٹ آؤٹ بڑے بڑے پوستر اور کانگریس پارٹی کے بڑے نیتان زاہر سی بات لگیں گے لیکن باقی نیتاؤں کی تلنا میں ہم پریانکہ گاندی کی بات کریں سونیا گاندی کی بات کریں ان کی تلنا میں بھی بڑے پوستر بڑے کٹ آؤٹ لگے ہیں اور ذکر سارا راہول گاندی کا ہی ہو رہا ہے تو کیا واقعی یہ ایک بار پھر سے جائپور سے راہول گاندی کے ری لانچنگ کی تیاری ہے کانگریس کی طرف سے بڑے بڑے کٹ آؤٹ ہیں وہ راہول گاندی کے سلینڈر یہاں پر بناوا ہے اس کے بعد سونیا گاندی جی کا کٹ آؤٹ نظر آتا ہے پریانکہ گاندی کا آتا ہے اس کے بعد لگا تھا اور جو ٹھیک سامنے جو چار بڑے بڑے کٹ آؤٹ ہیں وہ راہول گاندی کے یہاں پر کٹ آؤٹ لگے ہیں اس کے بعد پھر دو سونیا ایک سونیا گاندی پریانکہ گاندی کے کٹ آؤٹ کے بعد پھر سے راہول گاندی کا کٹ آؤٹ یہاں پر نظر آتا ہے اور ٹھیک سامنے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کورسیوں میں لوگ آنا شروع ہو گئے ہیں اور رائستانی پکڑی پہنے ہوئے جو پلکٹس ہیں انہیں لے کر کارے کرتا بھی یہاں پر پہنچ چکے ہیں اور یہ جو ساری تصویریں ہیں اب یہ پنڈال بھڑنا دیرے دیرے شروع ہوا ہے بارہ بجے کے قریب راحل گاندی یہاں پر پہنچیں گے اور اپنی وہ بات رکھیں گے حالانکہ مہنگائی ہٹاؤ مہا ریلی اسے نام دیا گیا ہے اور جگہ جگہ جو ہورڈنگز لگے ہیں جو بینرز لگے ہیں کٹ آؤٹ لگے ہیں اسی نام سے لگے ہیں کہ مہنگائی ہٹاؤ مہا ریلی اور یہ ہم نے لگاتار دیکھا ہے کہ جو بڑے مددے تھے جو دیش کے یا جنتہ کے جو بڑے مددے تھے جنہیں اٹھا کر کانگریس ایک بار پھر سے جنتہ کے بیچ میں جا سکتی تھی جنتہ کی نبز پکڑ سکتی تھی وہ کہیں پیچھے چھوٹتی چلی گئی تھی اور اس بات کا ذکر ہم نے اس بات کا ذکر خود سونیا گاندی نے بھی اپنی جو بیٹک تھی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے جو نیتہ ہیں جو بڑے نیتہ ہیں جو بات کہتے ہیں وہ جنتہ تک نہیں پہن ہوتے ہوئے چلے جاتے ہیں تو کوشش شاید اس ریلی سے اب یہی پر یہی ہے کہ مہنگائی جو مددہ ہے جسے جنتہ پریشان ہے اس مددے کو اٹھایا جائے اور کانگریس ایک ویپکش کی بھومی کا میں یہاں پر نظر آئے ایک ایسا ویپکش جسے جنتہ کی چنٹہ ہے لیکن سب سے بڑی بار یہ ہے کہ جنتہ ان کے ساتھ کھڑی ہے یا نہیں ہے یہ دکھانے کے لیے رائستان ہی اس وقت سب سے بڑیا جگہ تھی رائستان کا جائپوری ایک وقت شہر تھا جہاں پر یہ جو س حالانکہ اور بھی جگہ اس کی سرکار ہیں لیکن وہاں اس تھی تھی اتنی بہتر نہیں ہے جتنی کانگریس کو راجستان میں لگی اور اسی لیے راشتریس ترکی ریلی کائیوجن کیا گیا ہے جائپور میں رمن آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے ہم آپ کے سپاس لگاتار لوٹیں گے مہنگائی کے ویرود میں جائپور میں ہو رہی ریلی کو لے کر جنجنو زلے کی پرباری منتری ممتہ بھوپیش بھی خاصی سکری ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ راجستان کے کونے کونے سے بڑے پیمانے پر لوگ اس ریلی میں شامل ہوں گے ایک طرف راحل گاندی کو پرموٹ کر رہی ہے دوسری طرف ستہ میں واپسی کی قوایت کر رہی ہے اور اس کے علاوہ مہنگائی کی تو بات اپنے کی وہ بات کری رہی ہے میرے ساتھ خود اس وقت آسوبے کی یعنی راجستان کی کیبنٹ پرنتی ممتہ جی اس وقت میرے ساتھ ہیں ممتہ جی میرا پہلا سوال کچھ دن پہلے یہاں پر امیش شاہ جی آئے تھے بی جی پی نے بڑی طاقت دکھائی کیا اسی طاقت کو جواب دینے کیلئے آپ لوگ کی ریلی ہے دیکھئے امیش شاہ جی ایک ایسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں جو جھوٹے جملے اس دیش کو جنہوں نے دیئے ہیں اور کانگریس پارٹی کی نیو کے اندر آزادی کا خون پسینہ لگا ہوا ہے ہم لوگ کسی سے کوئی پرتیس پردہ نہیں کرتے ہمارا کارکر تھا بہت پرانا سیکڑوں سال پرانی ہے ہماری پارٹی اور ہم پرتیس پردہ نہیں کرتے آج اس دیش کی ضرورت ہے مہنگائی اور اس ضرورت کے آدھار کے اوپر یہ ریلی کی گئی ہے میں سونیا گانڈی جی کا راحل گانڈی جی کا دھنیواد دینا چاہوں گی کہ اس دیش کے لوگوں کی آواز انہوں نے سنی اور اس ریلی کو انہوں نے آہوت کیا مہنگائی ہٹاؤ مہاریلی یہ نعرہ اس کے معنی کیا ہے مہنگائی جو ہر بیقتی کے بھارت پر کے سب ہی لوگوں کے گھروں میں جا چکی ہے ہر مہیلہ آج جب کچن میں جاتی ہے تو خون کے آنسور ہوتی ہے کیا پیٹرول ڈیزل گیس سیلینڈر دال چاول ٹماٹر ہر چیز مہنگا ہو رہا ہے اس دیش کے اندر جینا مشکل ہو رہا ہے جب یہ سرکار میں آنے کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ بہت ہوئی مہنگائی کی مار اب کی بار موڈی سرکار اور اب لگ رہا ہے کہ سب جملے ثابت ہوئے ہیں نہ روزگار مل پا رہا نہ مہنگائی پہ لگام لگ پا رہی ہے اس دیش کے اندر جینا مشکل ہو رہا ہے اس لئے ہمارے نیتائی آواز اٹھا رہا ہے بھارتی جنتا پارٹی کی اور آپ کو سیدھے لیے چلیں گے لگنا ہو جہاں بکھی بنتری یوگی آدھے تناک سمبودت کر رہے ہیں اور کے اندر شرکار نے ایک خاتیان وطرن کی ایک بیوستہ پرارم بکی آپ نے دیکھا ہوگا کہ دو ہزار اکیس میں بھی مئی سے لے کر کے دیپاولی تک یعنی رام نومی سے لے کر دیپاولی تک بھارت سرکار نے سات مہینوں تک خاتیان وطرن کی ایک بڑی یوشنہ لاغو کی تھی اور راجی سرکار نے جون جولا اگست تین ماہ تک خاتیان وطرن کا ایک کاریت پردیس کے اندر ان سبھی جررت مندوں کو پلبد کروانے کا کاریت کیا تھا جو لوگ انتودے کارڈ دھارک ہیں یا پاتھر گریشتی کے کارڈ دھارک ہیں بھائیو بینو ورطمال نے جب تھرڈ ویب کی آسنکہ دنیا کے اندر بیکٹ کی جارہی ہے یادیپی کیندر اور راجی سرکار اس کے لیے پوری طرح تھرڈ ویب کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے ہم نے سواستے کی سوبیدھائیں اپلبد کروائی ہے پھری میں ٹیسٹ پھری میں اپچار پھری میں خاتیان کی یوجنا اور پھری میں ویکسین سبھی لوگوں کو پلبد کروانے کے ایک بڑے کارکرم کو ہم لوگ آگے بڑھا رہے ہیں لیکن ڈبل انجن کی سرکار کا ڈبل خاتیان کا لاب بھی ہر جنرات مند کو پرابت ہو یہاں لاب بھی ہر جنرات مند کو دکھے اسی درشتی سے آج اس برہت خاتیان یوجنا کا سوبار امباد ایک بار پھر سے دیکاولی سے ہولی تک آگے بڑھانے کا کارکیا جا رہا ہے سیاست کا سپر سنڈے لگاتار جاری ایک چھوڑا سا بریک پورن واپس حاضر ہوں تو آج ہے سیاست کا سپر سنڈے سیاست کے سپر سنڈے میں آج دو بڑی خبروں پر پورے دن ہماری نظر رہے گی جیپور میں آج مہنگائی کے خلاف کانگریس مہاریلی نکالے گی تو وہی دوسری بڑی خبر یوپی سے جڑی ہے کیارانہ میں بھارتی کسان یونین کے نیترتو میں کسان مہا پنچائد کائیوجن کیا گیا ہے تو آج کی دو بڑی خبریں اس وقت آپ کے ٹی وی سکرین پر جیپور میں آج کانگریس کی مہاریلی ہو رہی ہے مہنگائی ہٹاؤ مہاریلی سے نام دیا گیا ہے اس میں راہول گاندی پریانکا گاندی اور کہا جا رہا ہے کہ سونیا گاندی بھی پہنچ سکتی ہیں حالانکہ سونیا گاندی کے پہنچنے پر سنشہ ہے اور جو پوسٹر جو کٹاؤٹ جس طرح کی تصویر ہے پورے راجستان یا پورے جیپور میں نظر آ رہی ہیں وہ اشارہ کر رہی ہیں کہ کیا یہ راہول گاندی کی ایک بار ری لانچنگ کی جا رہی ہے کیونکہ دوہزار تیرہ میں جیپور سے ہی چنٹن شیویر کانگریس کے راہول گاندی کو راشتریو پادھیکش بنایا گیا تھا تو جیپور میں کانگریس کی مہنگائی ہٹاو ری لی کا آیوجن کیا گیا ہے تھوڑی دیر میں ویدیانگر سٹیڈیم میں یہ ری لی شروع ہوگی اس ری لی میں راہول گاندی پریانکہ گاندی سمیت کانگریس کے تمام دگج نیتا شامل ہوں گے اس میں بائیس کانگریس کے ایسے نیتا ہیں جنہیں سٹیٹ گیسٹ کا درجہ دیا گیا ہے اور اس ری لی کو دیکھتے ہوئے جیپور میں سرکشہ کے بھی کڑے انتظام کیے گئے ہیں دیش بھر میں کانگریس سرکار کے خلاف کندر سرکار کے خلاف ری لی کرے گی اور اس کی شروعات راجستان سے کر رہی ہے رمن ہمارے ساتھ لگتار جڑے ہوئے ہیں رمن جس طریقے کی تصویریں نظر آ رہی ہیں جس طریقے کی کٹ آؤٹ لگے ہیں جو قد راہل گاندھی کا اس ریلی میں دکھایا جا رہا ہے کیا کانگریس پارٹی کو مکھے وپکشی دل کے روپ میں پروجیکٹ کرنے کے علاوہ راہل گاندھی کو مکھے وپکشی نیتا کے روپ میں پروجیکٹ کرنا بھی مقصد لگ رہا ہے جو ابھی گانا بج رہا تھا اس میں دو لائنیں یہی بج رہی تھی کہ راہل گاندھی آنسو پہنچیں سب کے راہل گاندھی ہیں سب کے تو مطلب کوشش یہی ہے کہ راہل گاندھی سب کے آنسو پہنچنے والے سب کے ساتھ کھڑے ہونے والے دکھایا جائیں اور یہ پورا کا پورا جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ جو کٹ آؤٹ ہے جو ریلی ہے اس کے لوگ آنے شروع ہو گئے ہیں تو یہ کانگریس سیوہ دل کے لوگ ہیں جو ابھی آپ کو یہاں پر نظر آئیں گے یہ بہت ہی پورانا سنگٹھن کا حصہ رہا ہے کانگریس سیوہ دل کا اور ان کا مکھے کام یہ ہوتا ہے کہ جو بھی ریلی ہوتی ہیں اس کا رینجمنٹ کرنا یا پھر تمام جو سیوہ کے کارے ہیں اس کے لئے سنگٹھن کو یہاں کانگریس کے اندر اس ونگ کو بنایا گیا تھا تو یہ تمام لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں کانگریس سیوہ دل کے یہاں پہنچنے شروع ہو گئے ہیں اور ساتھی ساتھ جو باقی ریلی ہیں وہ بھی یہاں پر آنے شروع ہو گئے اور ارچنا میرے ساتھ رحمت اللہ ہے جو کہ یہی راہستان سے ہیں یہی لگاتار ریپورٹنگ یہاں راہستان میں کرتے رہے ہیں جائپور میں کتنا ہے کتنے لوگ آئیں گے رحمت اللہ جی بلکل آج اس طریقے سے کانگریس کا جس پرکہ دعویٰ ہے کہ پانچ لاک سے اوپر بھیڑ آئے گی لیکن اتنا نہیں لگ رہا ہے فلال جو کرشیاں لگی ہوئی ہے اس میں بھی کانگریس نے دعویٰ کی آئے گی ساٹھ جار کرشیاں لگی ہوئے لیکن جو دکھنے میں لگ رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں پچاس جار یا چاریس جار کے اندر ہی کرشیاں ہیں یہ میدان تو بھڑ جائے گا جس طرح سے جمعیتاری دیگئی میدان بھڑ جائے گا اور بھیڑ دکھ جائے گی کانگریس کی اور فلال جو فلال جو اپڈیٹ آ رہی ہے کہ پریانکہ گاندی سڑک مارک سے آ رہی ہے اور راہل گاندی لگ بگ ایک سے ساڑھے بارہ سے ایک بیج تک پہنچیں گے یہاں اگر پانڈال یہاں جو اسٹیج کی بات کی جائے تین اسٹیج لگے ہوئے ہیں ایک مکھے اسٹیج ہے جہاں پر مکھے منچ پر تقریباً ایک سو چھے نیتا بیٹھیں گے اور اس کے جو رائٹ سائیڈ میں منچ ہے اس پر تقریباً دھائی سو نیتا بیٹھیں گے اور لیفٹ سائیڈ میں جو منچ ہے وہ سانسکرٹ دکارے کرنے کی ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی hoarding اور cutouts لگے ہوئے ہیں اس میں راہل گاندی کے سب سے زیادہ ہیں اور راجستان کے جو نیتا ہے یعنی مطلب مکھے مندری کا بھی cutout یہاں پر نہیں لگاو ہے یہاں جو ریلی ہے مہایود کانگریسن جو شڑا ہے مہنگائی کو لے کر اس میں جو بڑے cutout مانے جائے چھے راہل گاندی کے cutout ہیں دو سونیا گاندی کے اور دو پریانکا گاندی کے جو سب سے زیادہ جو cutout راہل گاندی کے ہیں شہر کا کیا حال ہے آپ تو شہر بھی گھومے ہوں گے کل سے شہر میں کس طرح سے پورے بینر پورٹ سٹر ہورڈنگ لگے ہیں پورے شہر میں پورے شہر میں جس پرکار سے راہل گاندی کے پریانکا گاندی کے سونیا گاندی کے پورے شہر آج اٹا ہے پورٹروں سے بینر سے اور پورے شہر میں جب کل سے بھی جو گاؤں لوگ ہیں وہ کل سے آنا اسٹارٹ ہو گئے اور رات بھر یہیں تے رات میں ٹرافک بھی آتا ہے آت بھی جام رہا اگر ابھی جیسے صبح کا یہاں کا ٹرافک تھا صبح کا ٹرافک یہاں کا جام نہیں ہوتا اور سنڈے کا بلکل نہیں ہوتا عام دنوں کا لیکن آج سب سے جیدہ ٹرافک جام نظر آ رہا ہے دیکھیں ارچنا درصال دو تین باتیں اس میں ہیں کہ جو کانگریس ہے وہ وہ اپنے اندر بھی میسیج دینا چاہتی ہے اور باہر بھی میسیج دینا چاہتی ہے کانگریس اپنے سنگرٹن میں بھی دکھانا چاہتی ہے جیتے اس کے جو نیتا ہے انہیں بھی دکھانا چاہتی ہے کہ راہول گانڈی کا قط سب سے بڑا ہے وہ دکھانا چاہتے ہیں ایک طرح سے جو یہ شکتی پردرشن ہے وہ کانگریس کا اپنے اندر کے لیے بھی ہے اور باہر کے لیے بھی ہے کیونکہ جس طرح سے لگاتار مکھے وپاکش کی بھومی کامے آنے کے لئے جو باقی پارٹی کے نیتا ہیں چاہے ممتہ بینر جیوں شرط پوار ہو یا پھر شیف شہنا ہو آرین کیجری وال ہو یہ تمام نیتا کوشش کر رہے ہیں کہ جو مکھے وپاکش کی بھومی کامے ہیں ان کا نیتا آ جائے تو ایسے میں یہ جو ریلی ہے اس کے ذریعے یہ پوری طرح سے دکھانے کی کوشش اٹھنا یہ بھی کی جا رہی ہے کہ جو مکھے وپاکش ہے وہ راہل گاندی ہے تو اسی طرح بڑے بڑے کٹ آؤٹ لگے ہیں اسی طرح سے گانے بھی یہاں پر بجائے جا رہے ہیں کہ راہل گاندی سب کے ساتھ ہیں آنسو پونستے ان کے ہاتھ ہیں اور یہ پوری کوشش کانگریس کی اس وقت یہی ہے کہ جو مکھے وپاکش کی جو زمین اس کے ہاتھ سے کھسکتی چلی گئی پاؤں کے نیچے سے کھسکتی جا رہی ہے اس گراؤنڈ کو کم سے کم بچا کر رکھا جائے کہ جنتا کو یہ میسے ضرور جائے یہاں سے کہ وہ ان کے مددوں کی بات کانگریس کرتی ہے کانگریس مہگائی کی بات کرتی ہے مددوں کی بات کرتی ہے کیونکہ ہم نے لکاتار دیکھا ہے کہ جو مددے تھے جنہوں نے پورے دیش کو ہلایا ان کو پکڑنے میں ان کی نفس کو سمجھنے میں کانگریس کافی حد تک سفل نہیں ہو پائی اور اسی لیے راجیہ در راجے اس کے ہاتھ سے کھسکتے چلے گئے اور یہاں پر اسی لیے مہگائی ایک ایسا مددہ ہے بڑے ہوئے پیٹرول ڈیجل کے دام ہیں یا پھر جو گیس کے دام ہیں وہ بڑے ہوئے ہیں تو ان سارے مددوں کو کانگریس اس وقت لے کر سامنے آنا چاہتی ہے اور جب یہ ایسیس کی بیٹھا گویٹی تب بھی یہی کہا گیا تھا کہ ہمارے اندر اس کمرے کے اندر چاہے کتنے بھی مدبید ہوں لیکن جب ہم باہر جائیں تو آواز ایک ہی سنائی دے ایک بات نکل کر سامنے آئے تو کوشش شاید یہاں پر آج یہی ہوگی کہ راہول گاندھی کی ری لانچنگ کے طور پر اسے دیکھ سکتے ہیں ایک سرو مانیہ نیتا کے طور پر دیکھ سکتے ہیں اور ایک سرو مانیہ وپاکش کی آواز کے طور پر انہیں یہاں پر پروجیکٹ کیا جا سکتا ہے تو یہ جو پوری ریلی ہے اس وقت کوشش یہی کرنے کی یہاں پر ایرچنا کہ راہول گاندھی وپاکش کے نیتا ہے اور سرو سممتی سے جو جنتا ہے ان کے بیچ یہی جائے کہ وہ جنتا کے مدنوں کی بات کرتے ہیں اور جنتا کی آواز اٹھاتے ہیں روان جس طرح سے آپ نے ذکر کیا کہ کوشش یہ ہے کہ ایک جھٹا دکھے یہ نہ دکھے کہ کانگریس بھی الگ لکھے میں ہیں جب اشوک گہلوت سرکار کے منتری منڈل کا وستار کیا گیا اس کے بعد یہ کوشش کی گئی تھی لیکن الگ الگ آوازیں پھر بھی سنائی دیتی رہی کل ایک مہتپون بیٹک ہوئی بکھی منتری اشوک گہلوت اور سچن پائلٹ کے بیچ میں بند کمرے میں تقریباً ایک گھنٹے یہ بیٹک چلی اس بیٹک میں کیا چرچہ ہوئی کچھ جانکاری اور اس بیٹک کا مقصد کیا یہ بھی کہ ریلی میں ایک جھٹا دکھے کانگریس کی کہیں سے بھی یہ سندیش نہ جائے جب بڑے نیتا منچ پر ہو کہ راجستان میں کانگریس میں الگ الگ خیمے بنے ہوئے ہیں بلکل اور یہ میسیج دینا بہت ضروری ارجنا کی جو کانگریس ہے وہ ایک جوٹ یہاں پر نظر آئے اور جو کہ ہم لگاتار بات کری رہے ہیں کہ جو جیت ہے اس کے جو نیتا ہے جو لگاتار جو سنگٹان ہے یا پھر نیتریتوں پر سوال اٹھاتے رہے ہیں ان کے اوپر ان کے سامنے بھی یہ میسیج دیئے ریلی کے ذریعے دینے کی کوشش ہے کہ جنتا جو ہے وہ گاندی پریوار کو ہی مانتی ہے جو کانگریس کا جو چھوٹا کرے کرتا ہے جو سب سے بڑے جس کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے پارٹی کا جنڈا اٹھانے کی جیسے کی کانگریس کا جو سیوہ دل ہے وہ ابھی بھی راہول گاندی کے نیتریتوں میں یقین رکھتا ہے گاندی پریوار کے نیتریتوں میں یقین رکھتا ہے تو یہ تمام طرح کے جو میسیج ہیں یہ یہاں سے دینے کی کوشش کی جائے گی اور ٹھیک سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریلی میں لوگوں کا آنا اب یہاں پر شروع ہو گیا ہے مہنگائی کم کرو اور اس طرح کے بھاجپا تھوڑی شرم کرو تو اس طرح کے مہنگائی سیلنڈر کے مہنگائی کارٹس لے کے لوگوں کا آنا یہاں پر ابھی شروع ہوا ہے لیکن ابھی یہ جو بھیڑ آپ کو ایک دم آگے دکھائی دے رہی ہے یہ سنگٹھن کے ہی لوگ ہیں کانگریس سیوہ دل سے جڑے ہوئے یہ لوگ ہیں اور کوشش یہاں پر یہی ہوگی کہ جتنے بھی کانگریس کے نیتہ ہیں جیسے کہ ابھی رحمت اللہ نے ہمیں بتایا کہ ایک سو چھے لوگ ہیں جو کی منچ میں بیٹھیں گے جو کی مکھے منچ ہے وہاں پر بیٹھیں گے اس کے علاوہ دو مکھے منچ یہاں پر بنائے گے ہیں جس میں سے ایک جس میں راہل گاندی باشر دیں گے اور اس کے بغل میں بھی دوسرا منچ بنایا گیا ہے جس میں دوسرے نیتہ ہیں وہ بیٹھیں گے تو دکھانے کی کوشش یہی ہوگی کہ منچ میں جو بھی چہرے ہیں ان کے بیچ ایک جھٹتا ہے اور جو بھی بات یہاں سے نکل کر آئے گی وہ کانگریس کی بات ہوگی بلکل اور ایک کوشش ہے کانگریس کی سندیش دینے کی اپنی کارکرتاؤں تاکہ سندیش پہنچانے کی کی پارٹی ایک جھٹ ہے اور جب ایک سو چھے بڑے نیتہ منچ پر موجود ہوں گے کانگریس کے تمام راجیوں سے بھی آئیں گے کینڈری نیتہ بھی ہوں گے تو سندیش جائے گا کارکرتاؤں میں جو کوشش ہے کانگریس کی رمن آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے اس وقت یہ ایک اور بڑی خبر جو کیرانہ سے ہے وہ بھی اپنے درشکوں کو ہم بتا دیتے ہیں یو پی کے کیرانہ میں کسانوں کی مہا پنچائت آئیوجت کی جا رہی ہے کسانوں کی گھر واپسی کے بعد یعنی بورڈر سے اپنے گھر واپس جانے کے بعد یہ پہلی مہا پنچائت کا آئیوجن بھارتے کسان یونین کی طرف سے کیا گیا ہے مہا پنچائت میں راکیش ٹکیت ہنکار بھریں گے راکیش ٹکیت بھی شامل ہوں گے اور مہا پنچائت میں آگے کی رننیتی تائی کی جائے گی کیونکہ کسانوں نے کہا ان کا اندورن ختم نہیں ہوا ستھگت ہوا ہے تو آگے کیا رننیتی ہوگی کیونکہ سرکار سے بات چیت ہوگی وہ بھی تائی کی جائے گی اس مہا پنچائت میں دو ہزار بائیس کے چناو سب سے مہتپون ہیں اتر پردیش کے دو ہزار بائیس کے چناو بھی اور ان چناووں پر بھی مہا پنچائت میں بات ہو سکتی ہے اس وقت کی بڑی خبر جمع کشمین میں سرکشا بلو اور آتنکیوں کے بیچ بھےڑ جاری ہے اوانتی پورا میں سرکشا بلو کی آتنکیوں سے بھےڑ اس وقت چل رہی ہے پڑی خبر جمع کشمین کے اوانتی پورا سے جائش کا ٹاپ کمانڈر پھیر ہوا ہے سرکشا بلو نے جائش کے ٹاپ کمانڈر کو مار گرائیا ہے علاقے میں سرکشا بلو نے سرچ آپریشن ابھی چلایا ہوا ہے یہ سرچ آپریشن جاری ہے کیونکہ کچھ آتنکوادیوں کے چھپے ہونے کی خبر ہے لیکن سرکشا بلو کے ساتھ مڈھےڑ میں جائش کا ٹاپ کمانڈر مار گرائیا گیا ہے ابھی بھی یہ مڈھےڑ جاری ہے اوانتی پورا میں سرکشا بلو اور آتنکیوں کے بیچے مڈھےڑ لگاتار چل رہی ہے اس مڈھےڑ میں جائش کا ٹاپ کمانڈر دھیر ہو گیا اس پورے علاقے کو کارڈن آف کر کے وہاں پر سرچ آپریشن جاری ہے تو اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں جمع کشمیر کے اوانتی پورا میں جائش کے کمانڈر دھیر ہوا ہے سرکشا بل سرچ آپریشن ابھی بھی چلا رہے ہیں لگاتار آتنک وادیوں کے ساتھ مڈھےڑ چل رہی ہے سرکشا بلو کی اور اس پورے علاقے کو کارڈن آف کر یہاں پر سرچ آپریشن چلایا جارہا ہے آتنک وادیوں کے چھپے ہونے کی آشنکہ اسے دیکھتے ہوئے ابھی بھی سرچ آپریشن جاری ہے اور یہ مڈھےڑ لگاتار چل رہی ہے اور ہمارے سوالتہ جوتی پچنندہ اس وقت ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں جوتی کیا خبر ہے آپ کے پاس ابھی کتنی دیر سے یہ مڈھےڑ چل رہی ہے اور کتنے آتنک وادی مار گرائے گئے دیکھیں ابھی تک ایک آتنک وادی یہاں مارا گیا ہے بارہ کام ویلیج میں جو کلواما ڈسٹک میں ہے یہ سرال بلاک کے سرگرہ داتا ہے اور یہاں پر سرکشہ بلو پر انکوٹ دی کہ دو آتنک وادی ہیں جو یہاں پر سپے بیٹھے ہیں لہذا سرکشہ بلو نے اس کو پورا ایکے وہ گارڈل ہوتی اور سرکشہ بلو مار گی رہا ہے ابھی ایک آتنک وادی وادی آتنک وادی کہ وہ سپا بیٹھا ہے جو رکھ رکھ کر بائرگ دار لہذا ابھی آپریشن جا رہی ہے یہ پوری طرح دیکھ آتنک کیا گیا ہے سرکشہ بلو نے اپنا بطان سپیس میں انڈین آنمی جمہو کشپیر پلیس سپیشل آپریشن گروپ اور آتنک وادی کے چھپے ہونے کی آشنک ہے جو لگاتار رکھ رکھ کر فائرنگ کر رہا ہے اور ابھی بھی یہ مٹھ بیٹھ جاری ہے جوتی آپ لگاتار نظر بنائے رکھیں ہم آپ کے پاس update کیلئے لٹیں گے فیلال بہت بہت شکری آپ جائپور میں کانگریس نے کیندر سرکار کے خلاف مورچہ کھول دیا ہے کانگریس ریلی کے ذریعے مہنگائی کے مدیپ اور مدی سرکار کو گیر رہی ہے ریلی کو لے کر کانگریس پل ایکشن میں جو شائعی جائپور میں کانگریس کی ریلی کی ہر تصویر ہر خبر نیوز اندھی آپ تک پہنچ رہا ہے ہمارے ایڈیٹر انچیف سرپراز سیفی نے گہلوت سرکار کی منتری شاکون تلہ راوت سے بات کی کیا کچھ کہا انہوں نے آپ بھی سنگے اشوک گہلوت کیابنٹ کی منتری شاکون تلہ جیس وقت میرے ساتھ موجود ہے ان سے ہم سبجنے کی کوشش کرتے ہیں کہ راہل گاندی کے لیے جو ریلی نکالی گئی ہے اس کے مائنے کیا ہے میڈم مہنگائی ہٹاؤ کی جو ریلی ہے اس کو لے کر کس تہاں کی تیاری آپ لو جو مہنگائی ہٹاؤ کیوں کرنی پڑ رہی ہے آج دیش کے سامنے ایک چنوتی ہے جو بھاجا پا کی سرکار ہے جو بھارت سرکار میں بنی ہوئی ہے جو سیرش نیتر تو ہے بی جی پی کے انہوں نے بڑے بڑے وادے کر دیئے تھے بھاشن میں کہ مہنگائی کو جڑ سے ختم کریں گے اور روزگار پردان کریں گے کالا دھن لائیں گے اور ہر مہیلاؤں کے خاتے میں پیسے جائیں گے کسان کی آئے دگ نہیں کر دیں گے لیکن آپ نے دیکھا کہ کسان وں لیکن چار سے ہجار تک سیلنڈر پہنچ گیا ہے ڈیجل پیٹرول پچاس پچپن سے سو کو پار کر گیا ہے تو اس دیش کو ایک بروادی کی کگار کی اور بی جی پی سرکار لے جا رہی ہے اس سرکار کو جگانے کے لیے یہ جن جاگرن ہے یہ ایک آم آدمی کی آواز ہے کانگریس پارٹی آم یکتی کی آواز ہے اور وہ اس کو جگانے کے لیے یہ ریلی کی جا رہی ہے جن جاگرن کو جگانے کی ضرورت کانگریس کو ہی کیوں پڑی جنت کے ساتھ ہے کانگریس پارٹی کی سرکار آم جن کی سرکار ہے اور یہ دیکھنے کو اشوک گھلو جی کے نیت رت میں آپ کو مل رہا ہے اور جتنے دن بھارت دیش میں کانگریس کی سرکار رہی جتنی یوج بنی جتنی نیتیاں بنی جتنے نیم بنے چاہے کمپیٹر یوگو مہیلاؤں کو چاہے راجنیتی میں آنے کا آرکشن دیا گیا ہو چاہے یوواؤں کو ووٹ کا عدی دیا گیا ہو جو پورے دیش میں آج اگر کوئی بھوکا نہیں سکتا تو نرے گا کے بھروسے نہیں سکتا چاہے کورانا کال ویش مہماری ہو تو یہ ساری نیتیاں بنائی صرف بردھا وستہ پینشن آم جن تک ہے کنی دان یوج نیچے سے نیچے کی کڑی تک ہے مہی لڑکیوں اسکوٹی ہو لڑکیوں کی شکشہ ہو تو ایسی یوج صرف اور صرف کونگریس پارٹی کی ہے تو جن جاگرن اس لیے جو بھارت سرکار جیسے ابھی کسانوں نے جگانے کا کام کیا تو جاگ دیر سے سہی تو اس لیے گھنگی بہری سرکار سنے بھارت سرکار کی اس مہنگائی کو کم کرے کارے کرتاں کو جب بیجی پی کا وسندر جی کہ رہی تھے سرکار تک آرہے ہیں تو سب جاتے ہیں پورا دیس میں ہے ان کا ادھ سکتے ہیں جا سکتے ہیں اپنی ریلی اپنے پروگرام اپنے میٹنگز کر سکتے ہیں ہورڈنگ پوسٹر لگا سکتے ہیں یہ اس میں سوطنطر ہے یہ سوطنطر بھارت ہے آپ کی پارٹی کے نیتہ کہہ رہے ہیں کشمیر سے کنیا کماری تک سب جگہ سے کانگریس کے نیتاؤں کو بھلائی گیا ہے بھارت دیس ایک بھارت دیس اکھنڈ ہے کشمیر سے کنیا کماری ہو ممبئی سے کہیں تک بھی لگا لیں پورا بھارت ایک ہے اور جب بھارت دیس کی کوئی آواز اٹھانی ہوتی ہے تو سب ایک جھنڈے کے تل ہیں بیجی پی نیتہ یہ بھی کہہ رہے ہیں جو آپ کو یہ مہنگائی کے خلاف ریلی کرنی تھی دلی میں کرتے جائپور میں کرنے کی کیا ضرورت ہے ہماری بھارت دیس سب کام جن کا عدی ہے بھارت دیس میں جاگے گی اس کی شروعات ہو گئی ہے جائپور سے شروع کر رہے ہیں جائپور رازتھان کی رازدھانی ہے سرکار ریپیٹ ہوگی یا بی جی پی آئے گی بی جی پی کبھی نہیں آئے گی ریپیٹ ہوگی ہمارے سرکار یہ کیبنیٹ منسٹر ہے بے بہباکی سے اپنے سوالوں کے جواب دے رہی ہیں بہت شاندار بولتی ہیں اور کانگریس میں ایسے نیتہ بہت کم ہوتے ہیں لیکن جتنا انداز سے انہوں نے جواب دیا اس کے مہینے بہت کچھ ہے انداز لگائی ہے کہ جائپور سے جو یہ مہنگائی کے خلاف ریلی ہو رہی ہے اس کی آواز دون تا گون جگی کامیرمن ویجے کے ساتھ سرفرہ سی فی تو کانگریس کی مہنگائی ہٹاؤ ریلی پر ہماری نظر بنی ہوئی ہم اسی بڑی خبر پر بنے وی چھوٹا سا بریک بورن واپس آجر موسیقی